بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ٹی وی کے موزز دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین دور حاضر میں ہر بندہ جو مشکلات کا شکار ہے اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی مشکلات ایک دوسرے سے مختلف ہیں کسی کی مشکلات زیادہ ہیں اور کسی کی مشکلات کم ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دنیا میں ہو اور مشکلات سے بری عظیمہ ہو آپ اور میں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایک پریشانی سے نکلتے ہیں اور دوسری میں پھنس جاتے ہیں اور یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے یا واقعی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری پریشانیاں مسلسل کیوں بڑھتی جاتی ہیں جب ایک انسان پریشانی میں اپنے حوصلے کا دامان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اپنے سارے کے سارے حواس کھو بیٹھتا ہے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے حالات میں میرے دوستو جو ہماری فیصلہ کرنے والی قوت ہوتی ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے ہمیں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے غلط فیصلے سے ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو میرے پیارے دوستو جب ہم ایک فیصلہ غلط کر لیتے ہیں تو پریشانی سے تو نبٹنا یہ دور کی بات ہے ہم اپنے لیے ایک پریشانی کی بجائے دوسری پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں کچھ کا نتیجہ ہمیں فوراں ہی حاصل ہو جاتا ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں جو غلط فیصلہ ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ فوراں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آنے والے وقت میں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں تو پریشانی میں سب سے اہم بات اپنے حوصلے کو بلند رکھیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اس پریشانی کو جو موجودہ پریشانی ہے اس کو صبر و تہم نمٹیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آج کو ایک بلند حوصلے اور نیک دلی سے گزاریں گے تو ہماری کل کی پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے تو میرے پیارے پیارے دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہماری یہی کوشش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ